جمیل احمد خان صاحب آپ بھی اس کیس کو فالو کرتے رہے ہوں گے آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں پاکستان تحریک انصاف مان رہی کہ جو 34 غیر ملکی لوگ تھے وہ 34 غیر ملکی نہیں تھے اور 351 جو غیر ملکی کمپنیز تھی وہ غیر ملکی کمپنیز نہیں تھی کیا ایسے ہی ہے؟ دیکھیں ایک فورم جہاں کے ابتدائی طور پر اس کی ہونی چاہیے تھی انکواری جس کی آٹھ سال تک انکواری چلی تھی جنہوں نے تمام شواہد اکٹھا کیے جنہوں نے اس کو کمپائل کر کے اور پیش کر دیا اب رہا سوال کے دوسرے فرق کا یہ حق ہے کہ وہ اس سے ڈسگری کرے اور جو نیکس فورم ہے اس کو کانٹیسٹ کرے جو کہ کر دیا دوسرے فرق نے پٹی آئی نے تو اب رہا سوال کہ اگر ہم یہاں بیٹھ کر صرف ہم یہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ جو سٹیٹ بینک کی ڈاکومنٹری پروف ہیں یا جو بینک کی ڈاکومنٹری پروف ہیں اس کو کسی بھی صورت میں چاہے وہ اس معاملے میں فارن فنڈنگ کو جو ہم کہہ رہے ہیں فارن فنڈنگ ہو یا کچھ اور ہو تو اگر ہم اس کی بات کر رہے ہیں اور اس میں اگر انہوں نے ڈاکومنٹری پروف آگئے ہیں کچھ اس کا ایویڈنشری ویلیو اس کی کیا ہو سکتی ہے کورابریشن کے ساتھ وہ تو آگے جا کے مزید اس پر جب تفتیش ہوگی یا جب پروسیڈنگز ہوگی تو مزید بات اس پر زیادہ مستحقم کورٹ کے جو ایڈمیٹیبل یا ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے وہ بن سکتا ہے آپ نے دوسری بات کی ایف آئی اے کی ایف آئی اے ایک ادارہ ہے اسٹیٹ کا اس ادارے کے پاس کچھ اختیارات ہیں جو میری معلومات ہے ایکٹ کو اس وقت ایکزیکٹ ایکٹ کو کوٹ کرنا نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ سامنے کتاب نہیں پڑی ہوئی ہے لیکن وہ ڈیریکٹ بھی کاغنیزنس لے سکتے ہیں اسٹیٹ بینک کی ریپورٹ پر یا کسی بینک کی ریپورٹ پر اس لیے انہوں نے اسے کمرشل بینکنگ کے حوالے کیا ہے جو میں اس کو دیکھ رہا ہوں باہر سے ابراہ سوال کیونکہ تفتیش یا کاغنیزنس جو انہوں نے لیا ہے ہو سکتا ہے صحیح نہیں لیا ہو تو دوسرے فریق کو یہ حق ہے کہ وہ جائے کوٹ کے پاس کی جورسڈکشن نہیں بنتی ہے اور یہ جورسڈکشن کو کراس کرتے ہوئے اس پہ تفتیش کی جاری ہے جسے رکوا ہے جائے تو یہ سارے فورمز آویلیبل ہیں